اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائن نیو اپ ڈیٹس دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گورنر ہاؤس لاہور میں جوبز آئی ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے تین سیٹے ہیں ٹھیک ہے دو مالکی ہیں ایک کلینر کی ہے ٹھیک ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا مین ہیڈنگ جو ہے خالی سامیہ گورنر ہاؤس لاہور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں خالی سامیہ کے بردی کے لیے موضوع میدوار اسے درخواست مطلوب ہیں میدوار ہم دیکھ سکتے ہیں مطلوبہ مقرعہ قابلی ہے تو وہ دیکھر شرائط کا حامل ہونا لازمی ہے یہ ہم ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں سامی کا نام پہلی سیرل سامی کا نام جو ہے اپنا مالی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سکیل ایک ہے دو سامیہ ہیں عمر پچیس تا پینتیس سال پڑھا لکھا مطلقہ شعبہ میں مہارت ایک سال کا مطلقہ شعبہ میں تجربہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد چلتے ہیں ہم نیچے کلینر ٹھیک ہے ایک سکیل ہے ایک سامیہ اٹھارتہ پچیس سال پڑھا لکھا مطلقہ شعبہ میں مہارت ایک سال کا مطلقہ شعبہ میں تجربہ اس کی شرائط جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں مین چیز جو ہے وہ یہ یہ اپنا آپ نے ایڈورٹیزمنٹ ساری پڑھنی ہے بھئی شرائط مین چیز اس لیے اس میں جو خاص خاص ہوئے نا ریکوائرمنٹس وہ لکھی ہوتی ہیں برتی جو ہے مجوزہ برتی برتی جو ہے مجوزہ برتی پلیسی کے مطابق ہوگی صرف پنجاب ڈومی سے رکھنے والے میر وار درخواست دینے کے آئے لوگے مطلب پنجاب کا ڈومی سے پورے پنجاب میں پنجاب کا ڈومی سے رکھنے والے ٹھیک ہے درخواست مکمل کوائف مثلا نام ولدیت تاریخ پیدائش تعلیم سناد و ڈومی سے فنی تعلیم و تجربہ اور مکمل پتہ ہمرا کمپیوٹر ہے شناتی کارڈ جوزہل میاد نہ ہو جوزہل میاد نہ ہو کی مسادگاہ نکول دو عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز فوٹو منسل کرنا ضروری ہے دو عدد پاسپورٹ سائز ٹھیک ہے سرکاری والنمیم سرکاری ملازمین اپنے درخواست محکمات تو توسط دراس ارسال کریں عمر کی بلائی حد میں بلائی حد میں رائد قومت پجا کے مرجع پلیسی کے تح دی جائے گی ہر سامی کے لئے لگر لفافہ استعمال کریں اور ڈاک لفافہ پر سامی کا نام کمل پتہ اور فون نمبر نمائی طور پر ضرور لکھیں ایک ہی لفافہ میں آنے والی مختلف سامیوں پر درخواست مسترد ہوں گی آپ نے جس اگر کیا کہتے ہیں اپنا اگر آپ کلینر کے لئے پلائی کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے لائدہ لفافہ بنانا ہے مالی کے لئے لائدہ اور آپ نے اس لفافے کے اوپر جو ہے اپنا سامی کا نام جو ڈاکومنٹس آپ جس لفافے پر ڈالیں گے آپ نے سامی کا نام مکمل پتہ فون نمبر وہ نمائی طور پر لکھ دینا ہے سائٹ پہ ٹھیک ہو گیا اور لیٹ جو ہے وہ نا اس کے بعد جو ہے ایک لفافے میں آپ نے نہیں ڈالنی یہ نہیں کہ آپ نے دونوں پلائی کر دی اور ایک لفافے میں ڈال کے بیج دیا وہ جگار نہیں آپ نے لگانا آپ نے اگر دونوں میں پلائی کرنا تو دونوں میں آپ نے لائدہ 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 پلائی کرنا ٹھیک ہے دون اپلیکیشن آپ کی لائدہ لائدہ ہونی چاہیے اس کے بعد تمام سامیوں کے ٹیسٹ بلی انٹرویو کے لئے آنے والے میں بہت درخواست اصل دستاویزات جو ہے ہم ساتھ امرحل آئیں ٹیسٹ انٹرویو کے لئے آپ نے اصل ڈاکومنٹ جو ہے اصل جو کاغذات جو آپ کے اریجنل جو ہیں وہ ایڈی کارڈ بھی ساتھ لے کر جانا ٹھیک ہے بغیر دستاویزات کے آنے والے میں بہت انٹرویو کے لئے لئے ناہل ہوں گے ٹیسٹ انٹرویو کے لئے آنے والے میں ایدوار کو کوئی ایک ڈی ایڈی اے نہیں دیا جائے گا ٹیسٹ انٹرویو کے لئے صرف اہل امیدوارہ کو بلائے جائے گا مجاز اتھارٹی ملٹری سیکٹری گورنر کسی بھی وقت بغیر نوٹس کے یہ سامیاں ختم کر سکتا ہے امیدوارہ کو ذہنی و جسمانی لحاظ سے سین من ہونا ضروری ہے حتمی سیلیکشن مجاز اتھارٹی ملٹری سیکٹری کے منظوری اور سیکیورٹی کلیرنس پر ہوگی مجاز اتھارٹی کسی بھی وقت سامی کے میں کمی پیشی کر سکتی ہے درہا سے وصول کی کرنے کی آخری تاریخ تیس ایک دو ہزار تیس بروز پیر ہے لاس ٹیٹ میں پھر دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں تیس ایک دو ہزار تیس بروز پیر جنوری کی لاس جنوری کے مہینے کی جو تیس طریقہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو اپنا درخواستیں نیچے گئے پتہ پڑ بزریاں ڈاک ہوئی ہے دفتر کو سال کریں نام کمرہ مقررہ طریقے بعد وصول ہونے والی درخواستیں مسترد ہوں گی ٹھیک ہے تصور کی جائیں گی اس کے بعد جن کے نام آپ نے اپلیکیشن بھیجنی ہے سیکشن جنرل ملٹری سیکٹری برانچ گورنر ہاؤس لاہور یہ نیچے میں اڈرس لکھا ہوا ہے ان کے نام آپ نے جو اپنا اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ فارورڈ کرنی ہے تو ابھی بار جو مید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کیا کریں شیئر کیا کہ دوستوں کے ساتھ تاکہ تاکہ ان کا بھی جو ہے وہ فائدہ ہو تو اب مجھے اجازت اپنا خیال رکھے اللہ حافظ